السلام علیکم آپ یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب خیر خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ کرے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں ٹھیک ٹاک رہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ رہیں اچھا جی تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ یہ نیس کیفک کی جو کوفی ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک فیس پیک بنانا بتاؤں گی جو کہ بہت زیادہ سکن کو وائٹ کرے گا آپ کی سکن کو گلو کرے گا اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ وہ بہت سی آپ کو فریش سے لک دے گا اس کے دو سٹیپ ہوں گے میں دونہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے آپ کو کوفی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ کوفی کو ہم کوفی بنانے میں یعنی پینے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کی سکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ یہ پاورفول ہے آپ کی سکن کو وائٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ اس میں آپ کے جو بال ہیں اس کے لیے یہ بڑا زبردست ماسک بنتا ہے جس سے آپ کے بال سیاہ ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کے ویٹ لوز کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہ کوفی اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ریمیڈی کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ مجھے کومنٹس بوکس میں بتائے گا میں آپ کو ویڈیو بنا کے ضرور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے جن لوگوں نے میری چینل کو پہلے سے سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اچھا جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کافی کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے اچھا جی فرس ٹیپ میں ہم اس کافی کو اپنے فیس کی اوپر کلنزنگ کریں گے اس کافی کی مدد سے اس کا ہم نے چھوٹا ایک چمچ لینا ہے یہ دیکھیں اچھا میں یہ بھی بتاتی چلوں جن کے پاس یہ والی کافی آویلیبل نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھوٹے ساشے بھی مل جاتے ہیں پیکٹ میں بھی ہوتی ہے یہ اگر وہ مل جائے تو بھی بیسٹ ہے ان سے بھی اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا جتنا کہ اس کافی سے ملے گا تو ایک میں نے چھوٹا چمچ جو ہے وہ والا میں نے اس کافی کا لے لیا ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ یہ روز وارٹر کا ایڈ کروں گی اچھا جن کی سکن نارمل ہے وہ روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے وہ اس کے اندر دودھ ڈال سکتے ہیں اور جن کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے یا پھر پیمپل آتے ہیں فیس کے اوپر وہ لوگ ایلو ویرا جیل ڈال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں جی تو میں نے روز وارٹر ڈالوں گی کیونکہ میرے جو فیس ہے وہ نارمل ہے اچھا یہ اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو اپنے فیس کے اوپر پانچ سے سات منٹ تک اس کی مساج کرنی ہے اس لیے آپ کو جب آپ اس کو ریموو کریں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کا جو فیس ہے بہت زبردست گلو دے گا آپ کو ایک فریش آپ کو آپ کی سکن فیل ہوگی اور بہت زیادہ گلوئنگ لگے گا آپ کو آپ کا فیس جی تو اس کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں ہم ڈرائی ملک کا استعمال کریں گے میرے پاس جو ہے وہ نیسلے بنیاد کا ڈرائی ملک ہے جو بھی آپ لوگ کے پاس اویلیبل ہے آپ بے شک وہ نیسلے کا جو بھی کوئی اگر آپ کے پاس بے شک ایوریٹی ہے یا کوئی بھی اور بھی کمپنیbonی کسی بھی کمپنی کا آپ کے پاس ڈرائی ملک ہے وہ آپ اس میں use کر سکتے ہیں اچھے دوسرے سٹیپ میں ہم چھوٹا چمچ ڈرائی ملک کا لیں گے اور ایک چھوٹا چمچ ہم نیسلے کیفے کافی کا لیں گے اور یہ نیسلے کیفے بھی ضروری نہیں ہے کوئی بھی کافی آپ کے پاس آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹا چمچ میں نے کافی کا لے لیا اور جو تیسے چیز اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ میں اس کے اندر شوگر پاوڈر ایڈ کروں گی یہ چینی کا پاوڈر اور یہ میں نے گھر پہ گرینڈ کر کے اس کا پاوڈر بنایا ہے آپ بھی اسی طرح سے بنا لی جائے گا یہ بھی ایک چھوٹا چمچ اس کے اندر چلا جائے گا اچھا اور اس کو اب مکس کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا میں اس میں روز وارٹر ڈالوں گی میں پھر وہی بات کر رہی ہوں کہ جن کی سکن نارمل ہے وہ روز وارٹر کا استعمال کریں گے جن کی سکن کے اوپر ایکنی پمپل یا بہت زیادہ سینسٹیو ہے وہ ایلویرہ جیل کا استعمال کریں گے جو بزاری ایلویرہ جیل ہوتی ہے نا اس کا استعمال کریں گے اور جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہے وہ دودھ کا استعمال کریں گے تو میرے سکن نارمل ہے تو میں اس کے اندر روز وارٹر کا استعمال کروں گی تو اس کو پیسٹ بنانے کے لیے جتنا بھی ہمیں روز ویٹر لگتا ہے تھوڑا سا لگے گا یہی کوئی ایک چمچ کے قریب اس کو ہم اس کے اندر ڈال کے اچھا سے یہ دیکھیں بہت تھوڑا سا یہ اس کے اندر ڈالتا ہے اور یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ اس کے اندر نہیں ڈالنا کہ یہ لیکوڈی سا بن جائے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں یہ پیسٹ آپ کے سامنے ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس پیسٹ کو وہی جیسے پہلے ہم نے پانچ منٹ کے لئے مساج کی سی اپنے فیس کے اوپر اس فیس پیک سے اور دوسری جو ہم نے یہ فیس پیک بنایا ہے اس سے بھی ہم نے اسی طرح سے پانچ سے سات منٹ فیس کے اوپر اچھے سے مساج کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ مساج کریں گردن پہ مساج کریں اور اس کو پھر آپ اپنے فیس کے اوپر سے واش کر لیں تازے پانی سے اور جیسے ہی آپ یہ دونوں سٹیپ فولو کریں گی اس کے بعد آپ اپنا فیس بہت زیادہ گلو آئے گی آپ کے فیس کے اوپر کہ آپ حیران رہ جائیں گی جی تو یہ تو میری آج کی ویڈیو اور یہ میں خود بھی یوز کرتی اور مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی کیوں نہ شیئر کروں اس ریمیڈی کو آپ ضرور یوز کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کہ اس سے آپ کو کتنا فرق پڑا اور جو یہ یوز کر چکے ہیں مجھے وہ بھی بتائیے گا کہ ان کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں لائک بھی کیجئے گا میرے ویڈیو کو اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو ضرور کیجئے گا اور بیل بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ چکے میں آپ کے کومنٹس باکس میں آپ لوگ کے میسیجز کا انتظار کروں گی مجھے کومنٹس کر کے بتائے گا کہ آپ کے میری ویڈیو کس طرح کے لگی بہت شکریہ اللہ حافظ